بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز ویلکم ٹو بائی چینل کوکنگ ویت رونہ کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے آباد رکھے اور ہر غم سے محفوظ رکھے آمین سو مامین تو ویورس آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں ساکھ گوشت اور بہکہ سالن اور آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے رشتہ داروں میں خاندان میں جو بھی میرے ہاتھ کا یہ کھاتا ہے ساکھ گوشت اور بہکہ سالن تو اس کو بہت مزے کا لگتا ہے تاریف کیے بغیر وہ نہیں رہے پاتے ہیں یقیناً آپ بھی اتنا اچھا بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ میری ریسیپی کو اچھے سے پولو کیجئے گا اور آجاتے ہیں ریسیپی کی طرف تھوڑا بہت اس میں جو پروسیجر ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اور پھر ہم کریں گے انگریڈینٹس نوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ساکھ کو کٹ کیا ہے ساکھ کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح ووش کیا ہے ووش کرنے کے بعد ہم نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے جب ساکھ ہمارا پک چکا تھا تو لاسٹ میں میں نے اس میں ایک کلو سندھی پالک بھی اٹ کر دی تھی اور آٹھ سے دس ہائی میریج بھی اٹ کر دی تھی ساکھ زیادہ کونٹیٹی میں تھا ویورز اس وجہ سے کافی سارا ساکھ میں نے فریز کر دیا تھا دو کیجی تک ساکھ میں نے کک کیا تھا اور ساکھ کو اچھی طرح سے ہم نے کوٹ لیا جی ویورز یہ دو حصوں میں میں نے کونٹیٹی رکھی ہے چیزوں کی تو آپ نوٹ کر لیجیے گا دو کیجی ساکھ ہے جو میں نے اچھی طرح واش کر کے وائل کر کے اور اس کو میں نے کوٹ لیا ہے ون کپ اوائل ہے ٹو ٹیبل سپون کٹیوی لال مریج ون ٹیبل سپون حلدی ہے تھوڑی سی ہم نے لسن لی ہے تقریباً بارہ سے پندرہ دانے لسن کے ہیں بارہ سے پندرہ ٹیمارٹر ہیں ون کپ دہی ہے اب میں دوسری کونٹیٹی آپ کو بتاتی ہوں ون کےجی بیف لیا ہے ہم نے ہاف کپ اوائل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کٹیوی لال مریج ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون حلدی ہے ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سا گرب مسالہ ہے جس میں دو بڑی الائچی ہیں دو دارچینی ہیں چار عدد لونگ ہے اور پیورس یہ بہ لیا ہے میں نے بہ اس طرح ہوتے ہیں یہ اور میں نے ان کو اس شیپ میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو ان کو گول کٹ سکتے ہیں ابھی میں اس کو بھی کٹ لوں گی صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے رکھا ہے اس طرح اس کو اور ایک عدد پیاز ہے اب ریسی پی میں آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں اور نمک حض بے ذائقہ سب سے پہلے ہم اس میں اوئل ایٹ کریں گے اب اس میں ہم پیاز ایٹ کریں گے پیاز کو ہم لائٹ براؤن رکھیں گے جب پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو جائے گا ہم اس میں بی فیٹ کریں گے اب اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اب جو مسالہ ہم نے رکھا تھا لائل میٹ سوکے دھنیا اور حلدی ہم یہ ایٹ کریں گے اب اس میں ہم تقریباً تین گلاس پانی ایٹ کریں گے اب گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے نمک بھی ایٹ کر دیں گے اس میں انداز مطابق ویورس آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جب پانی خوشک ہو چکا تھا تو پانچ منٹ تک میں نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لی تھی اب اس کو ڈھک کے ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے بیف کو دوسری طرف ہم نے بے بھی بوائل کر لیے ہیں اب ہم ساک کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ہم اوئل ڈالیں گے اوئل کے بعد ہم اس میں لسن ایٹ کریں گے جب لسن لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم خوشک مسال ایٹ کریں گے پھر ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر دو منٹ تک ہم اس کی بھونائی کریں گے اب اس میں ہم ساک ایٹ کر دیں گے ویورس ساک ڈالنے کے بعد تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک ہم اس کی میڈیم فلم پہ اچھے سے بھونائی کریں گے میں نے ویڈیو بہت شوٹ شوٹ بنائی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جب اچھے سے بھونائی ہو جائے اب اس میں ہم دہی ایٹ کریں گے پھر سے ہم بھونائی کریں گے تاکہ دہی کی کوئی سمیل نہ رہے اب ہری مریج بھی ایٹ کر دیں گے اب جو بھونائی گوشت تھا ہم اس میں وہ بھی ایٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم نے بھونائی شامل کر دیئے ویورس بہت مزے کی یہ سبزی بنتی ہے اب ساگ گوشت اور بہے کا سن ریڈی ہو چکا ہے ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو بھونائی شامل کر دیں گے جو بھونائی شامل کر دیں گے تو کیسی لگی میری آج کی ریسپی مجھے تمامل پوکس میں ضرور بتائیے گا اور ویورس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ساتھ کو میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے بوائل کیا تھا اور پھر لاکس میں میں نے اس میں پالک ایٹ کر دی تھی تو دو بوائل دیکھ کے میں نے ساگ اور پالک کو نکال لیا تھا اور پھر میں نے اس کو کوٹ دیا تھا تو بتائیے گا کہ ساگ گوشت اور بہے کا سالن کیسا بنا اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز ہی بھولیے گا اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ